ساری سنگتنوں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح شری گروہ گراند صاحب دے آنگ نمبر تیرہ سو تریاسی دے ہیٹھوں تیسری پنگتی ہے ایک سو اٹھ نمبر تو بعد محلہ پنجمہ آنگ نمبر تیرہ سو تریاسی ہیٹھوں تیسری پنگتی ہے ایک سو اٹھ نمبر تو بعد محلہ پنجمہ فریدہ دکھ سکھ اک کر دل تے لاہ وکار اللہ پا میں سو پڑا دان لبی دربار یہ شبدا ہے آڑا للا ہاہا یہ عربی پاشا دا شبدا ہے تیزہ اچارنے اللہ مسلمان پرماتلوں کی کہنے اللہ کئی پاتھی اسنوں اللہ پڑھ دے ہیں یہ ہندی دا شبد ہندہ پھر ٹھیک سی کیونکہ ہندی دے پچھا ہا ہے تو پہلا آخر جب مکتہ ہوئے تو اسنوں دلامہ لاکے بولا جندہ ہے پھر تا اللہ سی پہر یہ تے عربی پاشا دا شبدا ہے اسیں عربی دے شبدا ہندی پجابی طرح نہیں پڑھ سکتے جو اس طرح پڑھاں گے تو اللہ کو گئی رہنو گیاں نہیں ہے جو میں فارسی دے شبدا ہے مشکت اس نے اسی مسکت پڑھی ہے جا مسکت پڑھی ہے تو کوئی فارسی بیالا بندہ پچھ بیٹھا ہوئے اللہ کنجنان تو فارسی نہیں ہوں دی وہ مسکت نہیں ہے وہ مسکت نہیں ہے وہ مشکت ہے جنہی نامت آیا گئے مشکت کالا ہوں دے نا جب جیسا مشکت فارسی دے شبدا ہے جس دا مطلب ہے مہنت اس طرح آڑا لاللہ ہاہا جڑا ہے کدھا اچارنے اللہ انہوں اللہ ہنے پڑھنا کئی باری آڑا لاللہ ہاہے نوں اونکڑ بھی لگاندہ انہوں اللہ نہیں پڑھنا اوہ دا مطلب ہے اللہ ہاہے نوں اونکڑ تا اسی لئے لگا ہے کہ اللہ ناؤن ہے تے ایک مچن ہے اس کر کے وہ ہاہے نوں اونکڑ لگا ہے پر اونکڑ بول دا نہیں اس کر کے انہوں اللہ نہیں پڑھنا انہوں بھی اللہ پڑھنا فریدہ دکھ سکھ ایک کر دل تے لاہے وکار اللہ پاوے سو پڑھا تاں لبی دربار کہندے ہے فرید تو دکھ تے سکھ نوں ایک سار سمجھے ترمان سار دکھ بھی پرماتم والو آ رہے سکھ بھی پرماتم والو آ رہے سوکھ دوکھ پراب دیونا ہار سوکھ دوکھ ہو دے حکم نہ لاندے پا ہمیں ہندے ساڑے کرمان دے پھالنے پر ساڑے کرم لکھے پرماتمانے وہ کرمان سار وے کے ساڑے زندے کوئی دکھ لکھتے کوئی سکھ لکھتے جیرے اسی پون کرم کی تے سان انہاں بدلے پرماتمانے سکھ لکھتے جیرے اسی مارے کام کی تے سی پاپ کرم کی تے انہاں دے بدلے لکھتے دکھ جی پون کرم بڑی لمبی دیر تا کیتا گیا تو سکھ بھی بہت لمبا ہوئے گا اس طرح جی دکھ بہت دیر تک سان سار نو دیتے تو سان نو دکھ بھی بہت دیر تک رہے جی ہو جا ساڑا کرم وہ ہے جی ویگے پھر ساڑی قسمت بن دے یہ دکھ سکھ مل دے نا سان اس لئے کہندے ہیں ہے فرید تو دکھ تے سکھ نو ایک سمجھ ایک سار سمجھ دکھ جی دکھی نہیں ہونا سوکھ جی نچنات پناہ ہیں دکھ سوکھ زندگی دے بیچہ اونا ہی اونا ہی اونا ہی اونا ہی اینا توسی کننے بھی چنگی انسان بن لو تاڑے زندگی پھر بھی دکھ اونا گے توسری کہیں پھر کیا اونا گے چنگی دے توسی ہونoo چنگی دے توسی ہونoo ہون دے کارمانال تو ان دوکھ نہیں ملے گا اور جیرے پیچھلے جنمہ چاہو گئے اوہو انہ کارم دوکھ ہوں دے نہیں ہاں ہون سی ٹھیک ہاں ٹھیک اگے تجھے کارم بن گئے وہ ودیہ کارم بن گئے اس لئے دوکھتے سکھنوں اک سار سمجھنا ہے بی اے زندگی دا حصہ نے انہ نے واری واری اونا ہی اونا ہے دل تے لاہے وکار وکار ہون دے برائی تے دل تو برائی چھڑ دے برائی مشہ مان چون دی ہے چنگی آئی برائی من چون دی اسی چنگی کرم کرے ہیں مندے کام کرے ہیں شریر نہیں کراندہ اے من کراندہ ساڑے تو جو بھی کرم کرواندہ ساڑا من کرواندہ جے تے مان ساپ ستر ہے ساڑے تو چنگی کام کرے گا جے مان میڑا ہے ہونے ساڑے تو مارے کام کرانے جو میں جے تاڑی دوستی چنگی بندیاں آلے تو نا تاڑی دوستی چنگی کام کرنوں کینے کے جے دوستی ہی مانے آلے تو نا تاپ پیڑے کام آلے ہی سا نوں کینے پین والے نا تاڑی دوستی یہ تھوڑی ہو کھوکا پینے پینے نہیں چاہی دی وہ تا کھوکا کٹ کٹ پیو اندھ آئے گا کھو پیو موج کرو مرم کر جنا جیو نمال زین اس نے جو کچھ بھی ساڑے تو کروایا جا رہا ساڑا مان کرواندہ ترم کہندہ سرین تے گڑی ہے مان ڈرائیور ہے گڑی یہ آپ چل کے کتے نہیں جن دی تسی کار کھی آپ چل کے نہیں جن دی تسی چلاؤنے ہو جانو کو تاڑے ڈرائیور چلاؤنے ہو مان ڈرائیور ہے شریر گڑی ہے مان نے تو آنو کیا چلو ساسیں پاون چلیے اتھے بیٹھ کے کتھا وارتہ سناؤں گے کسی دے مان نے کیا جدو ایتھی کتھا وارتہ اپنے سن رہی ہے دے سرئیے کارچی تے کی لوڑ ہے ٹھانڈ چل کے جانا دی وہ اتھے بیٹھے نا جنہ آنو کیا چلو اتھے چل کے سن دیا وہ اتھے آگے نا اسی وہ ہی کوشی کر دیا جو ساڑے تو ساڑا مان کرواندہ ہے ہون جے تا مان پیدا ہے انہیں ساڑے تو پیدا کام کرائی جانے جیو چنگا ہے تو اس نے ساڑے تو چنگے کام کرائی جانے ہون پچھلے جنماز مان نے کوئی ساڑے تو مارے کام کرا لے او دے بدلے دکھ مل گیا کوئی چنگے کرا لے او دے بدلے سکھ مل گیا اس لئے کہیں دکھ خاؤ سکھ خاؤ ایک سار زندگی جرے نہ دیلتے لاہ بکاور من دے بچے جنہیں برائی ہے او چھڑ دیو برائی چھڑ دیو ہوتے دکھ سکھ نوں سام کر کے سمجھو اللہ پا ویس ہو پلا جو پرماتمہ نے چنگا لگ دے اسنو پلا کر کے سمجھو ہاں کہاتا ہے پرماتمہ تے پلا ہی کر دے پرماتمہ تے چنگے ہی کر دے یہ چنگا مندہ بندہ کر دے پرماتمہ جو کر دے چنگا کر دے چنگا مندہ بندہ کر دے میں یو پی کے سسٹر دا پوترہ سے یہ چھٹا جو دو جیتی جی پڑ دے وہ کہہ رہے ہیں رابتے جو کر دے چنگا کر دے اے چنگا مندہ بندہ کر دے گاتا جواگ دے بڑی ہو دی ہے سو اے سلائے اللہ پا ویس ہو پلا جو پرماتمہ اندہ چنگا لگ دے اس نو پلا کر کے سمجھنے تان لبی دربار تان تے نو پرماتمہ دار پراپت ہوئے گا تان تے نو ساچکھنڈ پراپت ہوئے گا تان تے نو بے کونٹھ تاں پراپت ہوئے گا یہ تو اے دو تین گلہ کر دے دوکھ سوکچ ایک سار ہے نا کوئی گلہ نہیں کرنا راب روئے نہیں کہنا میں تے پجنبندگی کر دا سی میں تے پار کر دا سی میں تے امرت لوڑ دا سی میں تے گردوار جندہ سی میں تے سیوہ کر دا سی تو منہ کو دکھ دیتے نا وہ کہنے کملیا اے خون دے نی ہے گئے یہ تو تو جو پچھلے کتے مڑے کم انہ کار دکھ آ رہے نا اس لئے دوکھ سوکھ دے وچے ایک سار رہنے دوکھ سوکھ اونے ہی اونے نا آپاں گروہ ارجن دے مہاراج تو ودیہ تے نی نہ ہو سکتے انتلے سمیں زندگی دے کڈا وڈا انہوں نے دکھ سینا پیا نومے پاشا انہوں شہید ہونا پیا اور کنے اپنے شہید ہوئے نے کنے کنے دکھ ہونا نے سا ہے باند باند کٹو ہونا کوئی خالا جیدہ بڑا تھوڑا گیا اس لئے دکھ سوکھ تجھے چنگے ہوا مندے ہوا دکھ سوکتے زندگی چاہو نہیں ہوں گے اس لئے تیری نہیں دا بینی ہوں ہونسلا نہیں چھاڑ بینی آج اینا ڈپریشن ہو جندا اور کیا وہ ہونسلا چھاڑ بینی بس انہوں نے سوچ نیگٹیو ہو گئی ہے ٹیندیاں کلاں ہو گیا ہے ہونسلا چھاڑ دیاں کلاں جی رکھنا پیندے بھی وہ دنیا گلے ہی اس طرح اندی کرو چھاڑ دیا کلاں والے پھر جرا ہے انہوں بانی والے پاسے نام والے پاسے لو کیونکہ نام بانی نہیں پھر اسنو چھاڑ دیاں کلاں جی کرنا ہے کہ انہوں نے ایک سار رہنے زندگی چھاڑ من تو جڑی براہیاں نو تیاغ دینیاں نے پرماتما جو کر دیا نو پلا سمجھنا ہے توانتے نو پرماتما دار پرابت ہوئے گا کہ گے کندے محلہ پنجما فریدہ دنی وجائی واجدی تو پی وجہ نال کیونکہ انہوں نے تو آگیا ہے میں آجے ہوں آجے تو آجے جانتوں دی پاپ میں تو دی پاپ نہ ہوئے تا اگے جڑی کریا ہندی ہے وہ نکریں بولی جاندی وجہ ہے نہیں پڑنا سنو تو آگیا ہے جو میں تو جاندہ ہیں اپا گنے تو جاندہ ہے نہیں کندے تو جاندہ ہیں تو پڑدہ ہیں تو روڑا پوندہ ہیں اسی طرح ہی تو پی وجہ نال فریدہ دنی وجائی واجدی تو پی وجہ نال سوئی جیو نہ واجدہ جس اللہ کردہ سار آجے کہتے ہاہے نو کڑا آگیا ہے یہ تے اللہ نام ہے اس لئے ہاہے نو کڑ لائے ہویا ہے ایک وچن ہے جرا شبز ایک وچن ہوئے اتے پلنگ ہوئے اتے ہاہے نو آنکر لگا ہندہ ہے وہ بولن لے نہیں ہندہ وہ ارث کرن لے ہندہ ہے سوئی جیو نہ واجدہ اوڑا پائی دینے پر فارمیلٹی کردینے وہ دیکھو دیکھیں جنے کام کیتے جندے نے جیچے روچی تے ہیں نہیں پر ریس کتی جندی ہے وہ دا پھار کو بہتا نہیں ملیا کردہ پھر دا دنی واجائی واجدی اے جنے سنسار ہے اے تے ریس کردے ایک دوچھے دی تم بھی بججے نال تم بھی انہوں دے ریس کردے اگر پگتی کرنے والا بھی سنساریاں دے ریس کرے گا پھر پگت کدھا ہویا پگتاں تے سنساریاں جوڑ کدھے نہ آیا پگتاں تے سنساریاں تے دسوائی نہیں ملدا آدھتہ ہی نہیں ملدیا وچار ہی نہیں ملدا کھان پین نہیں ملدا پیننا نہیں ملدا پگتاں تے خراک ہو رہے سنساریاں تے ہو رہے پگتاں تے کپڑے ہو رہے سنساریاں تے ہو رہے پگتاں تے بول چال ہو رہے سنساریاں تے ہو رہے پگتاں تے وچار ہو رہے سنساریاں تے وچار ہو رہے میل ہی کوئی نہیں اس لئے کہنے تو ہوں کہنے اپنے اپنے کہنے پاکتے تو سنسار دے ریس کر رہے ہیں کار تو اسے ترے رہے جو میں سنسار کر دے سیخ ترم کہنے دا ہے کہ جیڑا تسیہ اشراد کر دے نہیں ہندو ویر وہ بڑی خوشی نہ کری جانسانو کوئی اتراز نہیں پر سیخ ترم کہنے دا ہے بے کسے نو کھوایا ہویا پوجن تو اڑے پتران تک نہیں پہنچ دا پر مہاتما دے نام بانی تو بنا پتران تک اور کوئی چیز نہیں پہنچ دے پر بہت سار سکھ نے وہ پڑتان نہیں سا دے پانچ پا یونسا دے کی چکا دے شراد کر دے ریس کر رہے نا بیو کر دے آپ ابھی کرو حالکے بانی واری واری کھینجے تاڑی روٹیں گیاں ہو تھے نہیں جانی انہا کھولے کئی مرد بااد منجا دندہ نے بسترا دندہ نے جتے وی دندہ نے کپڑے وی دندہ نے وہ سارے بھر گیاں دے کام ہوندہ نے اسی گریبہ نو دے دینا سند دے پتہ ہے بھی نا مرے تک منجا جانے نا بسترہ جانے نا جتے جانے نا کپڑے جانے وہ ہندو ویرہ نو وےہ وے کے سکھ بھی اس طرح بے دنے گردوار لے بھی انہوں کوش نہیں کہیں دے جا ٹھیک گاؤں دےو پائیس ہو جا ٹھیک ہے منجا مل گئے کار پہ ایس دیاں گے بسترہ مل گئے موج کریں کپڑے مل گئے جتے مل گئے جروہ ربزارو کری دی نیا اے نا چا کوئی بھی چیز مرے بندے تک نہیں جانتے یہ تھی رہے جنی پھر کئی بندے نا فارمیلٹی کر دے خرد نا رجائی تلائی سندے نے باپو جی کہنے بھی جتوڑی رجائی اوپر نو جاوے گی سندی تہنی رون تے راج ہی ڈک پہنے مان لو تو اڈی رجائی جا رہی اوپر نو تو اڈی وشواش انسار منجا بھی جا رہے کسی کار نے منجا دیتا ہے کھلا کھلا بھنکے بھی تھوڑے جی ناڑ سر جی وہ کہتا تو اڈی باپو دی لتاں دے بچو باگ جانی ہے نو دور پھٹے مورے موڑے جے منجا اے ہو جے پہ جے تیا بستراج رجائی اوپر تک جاؤنا کاش ہوا بھگنی ہے سارا روم راج ڈک پڑے جے دینا کو سیوں کے دیو کو چاجدہ دیو جے تسی وشواش ہی رکھ دے جندے کہندے سیکھ ترم اینا گلانونی مندہ بے کچھ بھی نہیں جندہ اگر تسی ودے پلے لی کچھ کرنا ہے تو اے بانی ہے اے بڑھو بانی کیونکہ ساتھی خان تو آئی ہے جتھو کوئی چیز آئی ہے اوٹھو تک کو جا سکتی ہے ساتھی خاندہ سب توں اوپر ہے باقی سب کچھ اس تو نیمہ ہے جدو کدی آپ جدی سرت جوڑے گی تو انہوں اے محسوس ہوئے گا چونکڑی ماریکھہ باندھنے تسی اڈنا شروع کرتا ہے اوپر جا رہے ہو جا رہے ہو جا رہے ہو تسی چاندے کولو لنگے ہو پھر یہ اوپر جا رہے ہو سورد کولو لنگے ہو ہوپر جا رہے ہو تاریاں کولو لنگے ہو پھر دوگے جنہیں چودہ پوریاں نے برم پوری شے پوری وشن پوری پلانی پوری سب بھی نہ لنگ جاؤ گے پھر جساریاں پوریاں لنگ جاؤ گے کنی جگہ خالی آوے گے بالکل خالی بھی لنگی جاؤ گے پھر تو ان ایک بڑا دورو چمکدہ ہویا شہر وخائی دے گا پھر جدہ اس شہر دے وچہ تسی پرویش کرو گے جتے سنت مہاتمہ پاگت گرو رہن دے جدہ تسی اٹھے جاؤ گے تو انہوں پھر ایک بہت سونے ورگا چمکدہ دور محل وخائی دے گا انہوں کے دنے ساتھ کھنڈ پر مہاتمہ اٹھے رہن دا اے باقی سب کچھ نیمہ رہن دا ہے اس لئے بانی آئیے ساتھ کھنڈ تو ساڈہ جنہ مر گیا ہے بندہ جنہی پرہ پین باپو دادہ پردجو بر گیا ہے وہ سب ساتھ کھنڈ تو نیمی رہ گئے بانی ہونا تک پہنچے گی چاہے کسے بھی جونی جنہیں بانی نے چاہے وہ توتہ بن گیا ہے وہ چڑی بن گیا ہے وہ کان بن گیا ہے وہ پشو بن گیا ہے بندہ بن گیا ہے بانی نے اوہ دے تک جانے بانی نے اوہ دے جا کے اثر کرنے اوہ دی قسمت پھر بدلی ہے جو دی گتی نہیں ہوئی اوہ دی گتی ہو جائے گی اگر اوہ چاجدی جونی جنہیں تو اس جونی جنہوں سخ ملنا شروع ہو جائے گا ہالی ہالی پھر اوہ اس جونی جنہ نکل جائے گا تو پھر منکہ جونی جنہوں واپس آ جائے گا اس لئے پترہ لئے جے کوش کرنے تا پجن بندگی کرو اے ہی انہ تک پہنچ دی ہے کسے نو کھوایا پیا دان کیتا ہویا اوہ انہ تک نہیں جاندہ یہ اتہی رہو جاندہ ہے پر لوگ دیکھا دیکھی کردیا آپ جاندہ ہے ریس ہے یہ ریس کردیا سنساری لوگاند یہ آتا ہے ریس کرنا کیوں کہ اپنی کھوپڑی تو کامنی لئین دے يوندہ بہت کٹا لوگ نے جدے اپنی دماغ تو کامنی لئین دے کہ اپنی دماغ لوگ آپنے دماغ تو کامنی لئین دے جو میں دنزیا کرے بس اوہی کریے جو میں دنزیا کرے اوہی کریے یہ نہیں دیکھ دے بھی دوجہ ٹھیک کار رہے ہیں کہ غلط کار رہے ہیں یہ نہیں وہ تھی تاں پتہ جدو سے اپنے دماغ تو کامل ہوں گے لوگ من تو کامل ہوں گے دماغ تو کم ہی نہیں لیں گے جے کہ تے بندہ دماغ تو کامل ہوں گے یہ تا ترتی سورگ ہو جے یہ تے من تو کامل ہوں گے نہیں تے من جنمان جنمان تا دا میڑا ہے من سانو پٹھائی مات دن دا اسی مارے کام کر دے دکھ ہی ہنتے رہن دے اس لئے ہے فرید یہ دنی تجھر دنیاں یہ تے ریس کر دی ایک دنیا دی تو تو بھی نالی ریس کر رہے نہ دی پھر تیرے بچے تے لوگ کا جگہ کی فرق رہے ہیں جو کچھ سنسار کر رہے ہیں اگر وہ ہی پگت کر رہے ہیں تو پھر فرق کیوں ہے جو سنساری کھار رہے ہیں وہ ہی وہ کھار رہے ہیں سنساری تے شراب بھی پی رہے ہیں میٹ بھی کھار رہے ہیں آنڈے بھی کھار رہے ہیں شراب پینا لے میٹ کھانوالے دے کارچے کو یہ سنت ماتما جے انہوں کدے وہ شراب نہیں پیرنو دندہ میٹ کھانو نہیں دندہ انہوں این نہیں کہ انہوں اکل تھوڑی ہے بھی این دا پوزن نہیں ہے این دا پوزن دے بیشن پوزن ہے ایک واری کارچ گیا میں پہلاں کدے میں پورجی نہیں سیکھا دے پنیر دے انہوں میرے کے پنیر دے پورجی بنا کر رکھتی آنڈے لوکوں میں کھاندے بکھے پورجی مینو میں لگا بھی انہوں نے آنڈے دے پورجی میرے کے رکھتی مینج میں تا آنڈے کھاندہ نہیں ہے گا کدنے بابا جی آنڈے نید پنیر دے پورجی ہے پہلاں پہلاں ایک گرائی پر کے بکھی میں ٹھیک ہے سو میں کہا بھی انہوں نے گیاں نہیں ہے گا بھی میرا پوزن ہو رہا ہے سنساری لوکوں دے پوزن ہو رہا ہے جیدہ پجنبندگی کرن والا ہے وہ تا سمپل پوزن ہندہ ساتھ بک پوزن ہندہ ہے وہ پارا پوزن نہیں کھاندے پجنبندگی کرن والا ہے کدھے پارا پوزن نہیں کھاندہ تُس ہی کو دے کہ اکڑا بھی رکھتا ہے اور چیزی رکھ لیا ہے ٹھیک ہے ستکار بجے اکڑا چمچہ کھالے گا وہ پارا پوزن زیادہ نہیں کھاندہ کیوں نے پجنبندگی کرنی ہندے پھر انہوں نے نید آنڈ دی ہے وہ تھوڑا کھاند ہے اور تے ہوڑا پوزن کھاندہ سو اے سلائی جیڑا پجنبندگی کرن والا بندہ ہے وہ دا جیوان سنساری لوکانوں نے وکھرا ہندہ تے جے وہ بھی سنساریاں دے ہی ریس کر رہے ہیں تا پھر پھر پنچہ پاسیاں کھاندے پھر فرق کی رہا سوئی جیوانا وجدہ جس اللہ کردہ سار پر جس انسان دی سنبال پرماتمہ کردہ جس انسان دی دیکھ پال پرماتمہ کردہ ہے وہ لوکان دی ریس نہیں کردہ کیونکہ پاکتنو پتا ہندہ بھی میری سام سنبال پرماتمہ نے کرنی ہے وہ سنساریاں دے آس ہی نہیں رکھ دا آپاں دے آس رکھی بیٹھے ہیں بڑا پہ دے وچسان پتر سنبے گا پرانہ سنبے گا ہون دیکھو کنس نو پہلا جو تشن دستا بھی جڑا تیرا پان جا ہوگا اوہی تن مرو ان جنن پہن دے بچا جڑا بھی پیدا ہونا انو مارنا شروع کردہ تسی پتر کیوں جمعہ ہے بھی یہ بڑا پہ جو سانو ادھا لاب ہوئے گا صرف اس لئے جمعہ ہے جیک دے جوتشی تو انو دہ دے بھی بی بی جڑا تیرے بچا ہونے نا اے ہی تن مارو تے میں دعوے نہ کرنا اور ورشن کرا دے گا بھی جنن مارنا تو میں اس لئے کی کراؤنا اس لئے کی کراؤنا سانو تانو نہیں پتا کہ انہیں بڑے ہو کے سارے نہ کی ویہار کرنا ہے اس لئے سے اس نے امید لائی بیٹھے ہونے پا اگر تو سنساریاں تو امید ہی نہیں رکھتا او تو کہنے میں جدی پجنبندگی کردہ اے پرما تو میں نو پالے گا ہونے پرما تو میں صدہ نہیں کسے نو پالنا ہوندہ او تو سباب بنندہ ہے کہ دیوٹی لا دے گا چل بھئی تو جا کر سام سبال کر میں کسے بھی بی بی نو نہیں کیا نا میسز میری نے کیا پائے میری کوئی سیوہ کرو بی بیاں دیکھو پرما آدمہ نے تین چار بی بیاں دیوٹی لاتی پہ لوگ تو سویرے آکے سیوہ کرنے نہ پہ تین دفیرے کرنے نہ تو رات رو کرنے نا میری دیوٹی لاتے لیا دوائیاں لیا ڈاکٹر رات رو کر جاگ پاسے پلٹ ہے انہیں کوئی بھی عید نہیں رکھی بالبچہ کوئی نہیں سڑ رہا ہاں ہر کار ہے دوسری سوڑے بھی بندہ سوڑ دا تا ہو بڑا پہ جبھی ساڑھی سیوہ کون کرے گا پجنبندگی کرنے والے انہوں اے ہو جی چنتہ نہیں کرنی چاہی دیں انہوں اپنے پرماعتماں تے وشواش ہونا چاہی دیں کہ میں جہ دی پجنبندگی کر دا ہوں انہوں فکر ہے نانک چنتہ مت کرو چنتہ تس ہی ہے چنتہ چنتہ تے اس پرماعتماں جنہیں ساہم نے پیدا کیتا ہے ساڑھا کا میں چنتہ نہ کرنا بس نام جپی جنہ جپی جنہ باقی آپ پہ وہ کر دا رہے گا وہ دی ذمیواری ہے وہ کسے دی ڈیوٹی لاوے اس لئے پجنبندگی والے بندہ نش چنتہ رہندہ ہے وہ فیوچر دی چنتہ نہیں کر دا وہ بڑا پہ دی چنتہ نہیں کر دا وہ مرنویلے دی چنتہ نہیں کر دا کہ میں نے کون سامبے گا کون مرنو روٹی دے گا کون میرے کپڑے تو ہوئے گا کون میرے دعائی لیا آوے گا وہ اے سنساریان چنتہ آن دے پاک دانوں نہیں ہندے وہ اپنا پجنبندگی کر دے رہندہ مرنویلے پرماعتما پجنبندگی آپے پرماعتما مرنویلے پرماعتما 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 پرماعت وہ دی ہر پرکار دی رکھیا بھی کر دا ہے سب کش کر دا ہے پرماتل ساتھ ساڑھا کام تا بس واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ کری جن ہوندہ ہے بس پکی سب کش تچھڑ دو وہ پھر جو کرے گا ٹھیک کرے گا وہ جو کرے گا وہ ٹھیک کرے گا پتر نہ مانگو کش نی مانگنا سیس بات ہی ملی ہے کہ سچے پاشا تری کرپا ہے کنی بی بی آنے مکھ منتری بینے پردان منتری بھی رہی ہیں رہی ہیں کنی پھر تیسی پھر ان کیوں نہیں دیئے بھی راج کیتا ہے انہیں کسالہ بندی کیتا ہے اس لئے کی پتہ ہے تاڑی لڑکی ہی تاڑی نام روشن کر جائے ہاں ربندرناتھ ٹھگور ہو رہی چودہ پراہ آسان اکدہ بھی نہیں ربندرناتھ ٹھگور اخیر لا چودہ بچہ سے دس باکی تیرہ نو کوئی نہیں جاندہ ان دنیا جاندی پتہ نہیں کنے رنگل آدنے ہندنے اس لئے جو جیو آرہا ہے انہوں آن دنیا چاہیے دیکھو عورشن کرونا بہت بڑا پاپ ہندہ ہے ترم دے چار وڈے پاپ گینے گئے نا گاہ نو مارنا پجن بندگی کرن والے بندے نو مارنا لڑکی نو مارنا اتے ویسوا دے کردہ کھونا یہ چار بہت بڑے پاپ گینے گئے نے کہ ایک ہی جنم نیندہ اترتا ہے کڑا بڑا پاپ ہے کہ ساڑھی لڑکی نے ساڑھا جے کوئی نقصان ہی نہیں کیتا آجے بچاری پیٹ دے بچ ہے جیسی اس نے مارتا ہے پتہ نہیں کنے جنم پھر ساڑھے کر بچی نہیں ہونا بھی جا پرماتے ہیں اچھا جد دفع ہو پر انہوں نے کڑی جا تر لے نک رگڑی جا انہوں نے گردہ مدرہ جا کے میں تنہوں دے رہا سی بچ ہے تنہوں نے میری داعت نو راچی مار دیتا ہے چار بڑے آگ گروہنڈلی کہا نو آگ پاپ چار بڑے پاپ گینے گئے نو برہمن کہلی کا آت کنج کا انچاری کا تان سو ایس لئے یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیدہ پتہ اگیانی لوگ نے ہندے آپ دیکھو اکو جونی ہیں چرا سی لکھ جونی ہیں چا سپنی جیڑی اپنے بچے انہوں کھا جن دی ہے اور کوئی جونی اپنے بچے انہوں نہیں کھا دی سو سو آنڈا سپنی دن دی ہے اور بچے کٹھے ہی نکلنے ہیں نا جو ہی بچے نکلنے آنڈا جو نکلنے شروع سپنی کھانا شروع کر دن دی ہے جوڑے دو چار بڑا جگے پڑا جگے بس سو دے بچوں دو چار بڑا جی جن دنے دی ہے وہ بچے گے بہت کنے سپنی کھا گی جائے اپنے کھائے سرپن ہوئے کے آتر ہے جائے اپنے کھائے کہ سپنی بڑھ کے جن ملے ہوئے گی تو اپنے بچے انہوں ہی کھاوے گی اس لئے ابورشن کرون دا مطلع ہے تسی آپڑی لڑکی نو آپ ہی مار رہے ہو کھا رہے ہو کہ مار رہے ہو کی گل ہو دی سپنی اپنے بچے انہوں مار رہی ہے کھا رہی ہے اگینی منوکھ بھی اپنے بچے انہوں مار رہا ہے کھڑا بڑا پاپ ہے یہ جو کم نہیں کری دے ہیں وہ دی رزا چھ رہی دا ہندہ کی پتہ کنے ہی نہیں ہن روز بڑک چار پانچے کیس ہون دے ہیں جنہیں اپنے پترہ تو دکھی نہیں اینہ کڑیاں تو دکھی نہیں ماں پہ جنہیں ایسے پترہ تو دکھی نہیں جے تمہیں موڑی جو بیٹھا ہے میں ہاں جی پھر ٹوڑ بجے آئے سی تسی ہاں جی میں لڑو بڑے سی ہاں میں شرابی پیتی پلائی ہونی ہاں جی کہندہ پھر ہندہ ہی ہے جی موڑا ہے میں ٹھیک ہے ہن تو اڈے ٹوڑ بجا رہے ہیں تو اسی یہ دے جنمتے ٹوڑ بجائے انہیں تو اڈے بجا رہے ہیں بس اور کیا صحیح جو ہے جو کڑی ہندی ہیں فون ہی نہیں کر دے موڑا ہو جے اجے موڑا ہویا ہے یا سبتالت میں نے فون ہے باب با جی تڑا بڑا بڑا تنباد موڑا ہویا ہے کڑی ہوئی دے میں کس نے باب بینے یادی نہیں سکرنا موڑا ہویا ہے تڑا تڑا فون ہو رہا ہے سبتال پہلا تو انہوں کیتا ہے اچھا جی انہوں پوچھے تیرے موڑے دے میں نے کی پا ہے بھئی بھئی موڑا کی پا ہے تیرے موڑے دے تو دے بٹا برسار موڑے دے آکے میں نے لتا کوٹ نہیں ہے آپ نے خوشی ظاہر کا رہا ہے بیٹو سے میں نے پاڑ دیتا ساڑے کار پتر ہویا ہے کہتے ہیں تب تو پہلا میں توانندہ سنے میں ٹھیک ہے بھئی موڑے دے آئیں بھئی موڑے دے آئیں بھئی موڑے دے آئیں چاہی دے خوشی دکھا میں نے خوشی پرگڑ کرنے چاہی دے ہونے جیڑے بیبیاں سڑھ موڑے جاندی دنیا ترقی بے کے وہ بھی بھئی موڑے دے آئیں دے پہنے تیرے موڑا فرسٹ آئے بھئی موڑے دے آئیں اب ایچر ٹھیک موڑے دے آئیں دی سو کہندے اے سنسار ہے اے تے ریس کردہ کتے جدی پر کونی ریس کردہ جدی دیکھ پالا پرماتما کردہ جو پرماتما دے نام جب دے وہ سنسار دے ریس نہیں کردہ وہ سنساریاں انگو نہیں جیون جاندہ وہ دے جیون ٹانگ بکھ رہا ہندہ ہے محلہ پجمہ فریدہ دل رتہ اس دونی سے دونی نہ کتے کم مثل فقیرہ گاکھڑی سو پائی پور کرم فریدہ دل رتہ اس دونی سے من تے اس سنسار چلے گیا ہویا ہے من اس سنسار کو پیار کرے اس دل رتہ ہویا ہے اس وچے لگیا ہویا ہے دونی نہ کتے کم پر اس سنسار نے تیرے کم نہیں ہونا کیا ہے جس سنسار کو اپنا من لارکھا ہے اس سنسار نے انترے سمیں تیرے کم نہیں ہونا کیونکہ جدہ جمع نے لین ہونا ہے سانو کوئی نہیں چھڑا سکتا سنسار دے کوئی بھی رشتے دار دوست مطر سانو جمع تو نہیں چھڑا سکتا جس سنسار چلے لگ کے تو پرماتمہ دا نام نہیں نا جاپ رہا ہے اس سنسار نے انترے سمیں تیری کوئی ساتھا نہیں کرنا انہیں تیرے کم نہیں آنا کرنا کینہیں انہیں میرے کرانے ہیں اوہ بابا جی میرے دوست نے میرے تو ادھار لے لے پیسے جی انہیں سال ہو گئے موڑ دا نہیں ہے جی میں ٹیلی فون کر دا کر دا نہیں میں سنسار ہے پھئی اے بھائی منہ نال پر رہا ہے اے مو دے مٹھے نہیں دل دے کھوٹے نہیں مٹھے بانے کے ادھار لے گئے نال تیرے پیسے گئے تیرے من دی شانتی گئی نال دوستی گئی نال دوستی گئی تو کی گھٹے اے منوک سنسار کی لگرندہ ہے پر اے سنسار نے کہندے انتلے سمیں تیرے کام نہیں ہونا مثل فقیران گاکھڑی مثل ہوندہ جیون ٹانگ فقیران دا سادھوں ہوندہ جیون ٹانگ یہ گاکھڑی بہت اکھ ہے سادھوں ہوندہ جیون ہے یہ بہت اکھ ہے سنساری بندہ سات وجہ تک چھے وجہ تک پہ ہے سادھوں تین وجہ ٹائے وجہ اٹھے ہوئے ہے ہے نوکہ کم ہوندتا چلو پکھے ہوگے اے سی ہوگے جدو اے چیزیں نہیں سانا گھر بیاں دے موسم جا کے میں دیکھے ٹائے تین وجہ چاہتے دے نہیں داؤں دے سو تو تھوڑے ٹھنڈا موسم ہوئے دے پہلاں تے پسینا آرہا ہے پکھا چال رہا ہے برا حال ہے دو ٹائے وجہ جا کے تھوڑے ٹھنڈا موسم وہ ساؤں دا بھیلا ہندہ سی تے پکھتو سلوٹ کھڑے نہیں ہے نوکہ پکھتان دا جرے جیوان ٹھنگ ہے فکیران دا جرے جیوان ٹھنگ ہے میسل جیوان دی مریاد رہن سہن اوکہ ہوگا اوکہ انہ تھوڑا کھانے انہ تھوڑا ساؤنے الپہار سلف سے ندرہ تھوڑا کھانے تھوڑا ساؤنے پھر کانٹیاں بدی چونکڑیاں مار کے پرماتم دا نام جب دے رہنا ہے اوکہ ہونا دا جیوان سنساریاں نالوں جڑا پکھتان دا جیوان مریاد جیوان ٹھنگ ہے وہ اوکہ ہے سو پائیہ پور کرم پر اے فکیران والا جڑا سباہ ہے مریادہ جڑی ہے اے پراپتو نہیں ہندے جڑا پڑے پاک ہونا پورے کرم ہوں جڑا بڑے پاک ہوں اوہ سنو کہندے یہ جڑی مریادہ پر آپ تندی ہے فکیران والی کیونکہ فکیران دا جیوان ٹھنگ سنساری لوکانڈا وکھرا ہندہ انہوں نے پتا ہندہ ہے کہ اوکھے سوکھے سمجھیں پرماعتمہ نے میری سہتہ کرنی ہے انہوں نے پرماعتمہ تھی وشواش ہندہ ہے اوہ سنساریاں تھی آس ہی نہیں رکھ دے اوہ سنساریاں تھی آس نہیں رکھ دے کہ اوکھے بھلے ساڑھی سہتہ کرنگے اوہ تھی پرماعتمہ تھی آس رکھ دے اس لئے اوہ پجنبندگی کر دے رندے نے کنیا کنی دیر کسالا بددی اور ننو تپسیا کرنی پندے پکھے پیاسے رہنا پندے کنٹیاں بددی بہنا پندے امرتوے لے اٹھنا پندے تھوڑا کھانا ہے تھوڑا سونے سیمپل کپڑے پانے سو اس لئے اوہ جیوان ٹھنگ ہے اوہ سنساریاں ناڑوں اکھا دے پر اے پرابت فقیران والی مثل فقیران والی مریادہ پرابت انہوں ہی ہندے جدے وڈے پاک ہون ویسے اسی سارے اپنے اپنے قسمت لکھا کے لئے پہلے پر سانوں نہ پتا ہون کر کے سانوں چنتہ لگی رہندے مرن تک سانوں چنتہ لگی رہندے پھر کل نوں پتے نہیں کی ہوئے گا اگلے سال پر سال نہیں کی ہوئے گا جو ہونے ہوتے لکھا لے ہیں جو ہونے ہوتے پہلے لکھا ہوا ہے ساڑے سوچنل کش نہیں ہونے ہوتے پہلے لکھا ہے دکھ سکھ جو کش ہے لکھا ہے تو ہونے سرکاری نوکری ملنے لکھی ہوئے نہیں ملنے لکھی نہیں ملنے لکھی نہیں ملنے ایک بی بی آگے کئی سال نہیں گئے بابا جی ایک بندھے نے ساڑھے تو اسی لکھ روپے گیا لیا کہ میں تاڑے لڑکے انہوں نے پی سی افسر لوا داؤں گا اسی انہوں نے کہا جی اسی لکھ دیتا میں تاکڑوں کتھو آیا کہ اسی دو کے لئے جمین بیچی کہ انہوں نے سات سالوں کے نا ساڑے پیسے مردے اسی لاکھ دے کے بھی سرکاری نوکری نہیں ملی پاک گانچ ہی نہیں ہے کتا مل جائے گی تیجے پاک گانچ ہے بینہ پیسے دے بھی مل جانی ہے یہ پاک گانچ دے بینہ پیسے بھی مل جانی ہے تیجے نہیں پاک گانچ دے جنہیں مرجی پیسے چکی پھرو نہیں مل تو آڈی کوڑی دے شادی عوضوں ہی ہونی ہیں جس سال لکھیا ہویا ہے جے لکھیا نہیں ہونی پھر نہیں ہونی جو مرجی پیلے زور لاؤ ایک بیوی بڑی سونی سنکی پروفیسر لگی ہوئی پھر کلی آئی کہہ بابای میری ٹھتی سال امرو گئی میں پروفیسر لگی ہوئی میں دیکھایا کیا پرسنلٹی ہے کہ شادی نہیں ہو رہی شادی نہیں ہو رہی ایک دے لڑکی موٹی تا ہے مسی کہہ بابا جی ساڑھی لڑکی دیش میں جی جدنا سنجوگ رہے نا او دے بچاری موٹی والے ہونگے بھی میں نے سکھی سڑھی جی لینی میں نے سکھی سڑھی جی لینی ہاں میں او دے بچاری ہو جی انہیں ہو گیا رشتہ میں کیوں میں جی دے نا سنجوگ لکھے نا ہوتے پہلے ہی لکھے ہوئے نا سنجوگ پہلے ہی لکھے ہوتے ہیں نانک ساتھ گرتی نا ملایا جنا تورے پیا سنجوگ کاڑت لکھ دیو نا پر بشواش نہیں کیسے غلط ہے وہ فورمالٹیاں انہیں بھی کاڑت لکھے میں بھی لکھنے لیکن کہیں ساڑھے پوچھنے کے پیتا جی سورگ صدار گے انہوں نے پوچھے بھی سورگ صدار گے تھا مطلب کی ہے بھی سورگا نو چلے گئے انہوں نے آتما کی شانتی لے ہنجو بھی دس جڑا بندہ سورگ چلے گے تو ناچٹا پریا ہوئے گا دیا آتما کی شانتی لے ایک تو دو کا در کرتن ہوئے گا ہے وہ اون جی بس او کار جو شپے ہوندے کوئی کہو گا جی ساڑھے پوچھنے کے پیتا جی گرو چرنا جاب را جے اوپلے ہو مان سو گرو تے رہن دے ساچ کھڑن چے تے جو دے چرن چاڑتا دے باپ تا ساچ کھڑن چلے گیا ہے تے تو اس دے خوشی ہمیں ناو نچٹا پر ٹو اڑو جاؤ تے ایک کہنے آتما جریو دیگا ہے آتما کی شانتی لے سا فورمالٹیاں کہ اس دے سوارگانو نے گیا کہ دے گرو چرنا جانے ایچے تکے 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 کھا دے پر دے سوارگانو جانے تے گرو دے چرنا جانے کو کھالا جی دا باڑا پسنے کنے جنماں دی پجنبندگی چاہی دی ہندی ہے ایچے شرابہ پیندے رہندے ہیں تے پٹھے کام کردے رہندے ہیں پائی وچارہ کی کرے چور مر گیا ہے سچے پاشا اپنے چرنا چے نواس بکھے سچے پاشا کو کھڑے تو دو مار رکھڑے وہ دی ارداس کر دے سڑے آ جائے اے اے ساری پر چوریاں کر دے رہے ہیں میں نے اپنے چرنا چے نواس بکھے گور پیر ہم آتاں پر ہے جاں مردار نہ کھائے گرو پیر ہم ہی تاں پر دے بندہ حرام دیکھ بھائی نہ کھائے یہ تے حرام دیکھ ہم آئی ساری مر کھائے تو ارداس کرے سچے پاشا پر چرنا چے نواس بکھے اگلا کی کہ رہے ہیں اگلا سوار پہ لی کہہ رہے ہیں نواس ہوئے نہ ہوئے دوا ہوئے اندہ اپنی فارمیلٹی کر دے سب فارمیلٹیاں ہیں کتھے جند ہیں چرنا چے نواس مل دے ہیں جے ارداسان آڑی مل جانے پھر پجنبان نہیں کرندی لوڑ ہی نہیں میرے بار گنا سوار پہ آس دے دیتا ہے بابا جو کرے ارداس ساتھ کھاڑنو چلے آجے ہیں کہند ہیں جی جے ہوندے ہونے آنے اکاں پر لانچکاں ہوگی ہیں ہونگی جی آب بخشند ہو جی ایدئے پر لانچکاں بخش دو جی انہوں اپنے چرنا چر نواس بخش ہو جی ہاں اور کچھ بخش ہو جی ہاں یہ جے این ساڑے اکیند پر لانچکاں بخشن لگ جاں پھر دے گلہ ہی پھر دے ایک ایک بھی نرکنو نا جاوے سارے ہیں دے مگرو اہی ارداسہ ہوندی ہیں جا ہندو ہے سکھ ہے مسلمان ہیسائی کوئی بھی ہیں اہی سارے کہیں دے نا پھر دے گلے پھر دے گلے کنے کا ساتھ کھانے چاہیے دے سی سورگتے ہی کو ہے تے نرک چراسی بنائے ہوئے پتہ دے پر ماتوانو جنہیں میں جی پیدا کیتے ہیں اے بڑے اے پٹھے کام کرنگے سورگتے ہی بہت ہے تے نرک چراسی بنائے ہوئے سو اے سلائے اے تا بہت پجنبندگی دی لوڑ ہے شب کرم کتے ہون ساری زندگی پجنبندگی ڈاٹ کے کتی ہوئے تاں کتے جا کے کوئی گل بندی ہے جی تھوڑا بھی اہمی مگر ارد کے حد ارداسہ کرنا چلے جاگا کوئی ہے اے سا فورمالٹیاں ہوندی ہیں اس لیکن جنے فقیران دے جی مریادہ ہے گاہ کھڑی ہے اوکھی ہے پر اے فقیران دی مریادہ انہوں پر حافت ہوئے ہیں سو پائی ہے پور کرم جیتے پورے کرم ہونے پورے پاگ ہونے وڈے پاگ ہونے سو کس نے سانت بڑھنا ہے کس نے پاکت بڑھنا ہے کس نے گروہ بڑھنا ہے تو سب پہلے بندہ لکھا کے لئے اہمدہ ہیں تو سب کوئی پہلے ہی لکھے اہمدہ ہیں ساڑھے تو آڑھے نا کی بیتنے اے پہلے لکھے ہوئے ہیں سرسانو نا پتہ ہونے کر کے اسی ہمیشہ چنت ترے نہیں ہوں ہونہ تے اوہ ہی ہے جو لکھے ہوئے ہیں جو گربانی ہے بین پاگ ہونے چھپائیہ نا ہنجے بہتیرا تاو ہے جنہ مردی پاچھے ناٹھ کر لے اوہ ہی ملنے جو تیرے پاگ ہونے لکھے ہوئے ہیں پھر کی اے دو ہی جان دیلے ہوڑا دیلے ہیں بانی ساف لکھے نا آپ جان دیلے ہیں بین پاگاں کچھ پائیا ہے نا ہی جے بہت تیرا تاویہ تاویہ دا پاجنٹ کرنا جنہ مرضی پاجنٹ کرلو وہ ہی ملنے جو تسی لخا کے لئے ہو تیک ہاوٹا ہم جلے کار پکھے وہ لاہور بھی پکھے کیونکہ پوکھ لخا کے لئے ہے سن وہ پوکھ لخا کے لئے ہے سن ایتھے بھی پکھے کریڈا بھی پکھے امریکہ بھی پکھے جڑے پائے راج لخا کے لئے ایتھے بھی ٹھیک وہ تھے بھی ٹھیک کسمتیں ناری جانی ہیں جے چنگی کسمت اسے کتے بھی ہو تا بھی موج ہے امریکہ کنیڑ جتے گے اتھے موج کرو گے چنگی کسمتیں ہیں ایتھے دانا پانی سنو اک تھا تو دوجی تھا تے لے جاندہ ناک نتھ خسم ہتھ کرت تکے دے دہاں جہاں دانے تہاں کھانے نان کا سچ ہے گرنگ دے مہراج کے لئے ایتھا ساڑا دانا پانی لکھے کہ دا اسٹریلیہ دا کہ دا کنیڑا دا کہ دا امریکہ دا کہ دا کتوں دا کسے دا کتوں دا وہ پھر بد بن جاندی ہے پھر بندہ اسے اتنی پھر جاندہ ہوتا ہے سو اس لئے پر کسمت نالی جاندی تو دوسرے کتے بھی چلے جاؤ ہاں جہاں پڑی کسمت بدل لو کسمت پجن بندگی تو بینہ نہیں بدل دی روئی جاؤ پٹی جاؤ جو مرجی سنسارک یتن کر لو کسمت تاڑے یتنانال نہیں بدلے گی کسمت بدل دی ہے پجن بندگی کرنڈا پجن بندگی ڈاٹ کے کرو جتے بھی تسی ہو اوٹھے ٹھیک ہے سب کش کونتھے پر ماتے رنگلا دے گا پجن بندگی کرو ڈاٹ کے او منوک کر دا نہیں چنتہ کر دا رہنڈا چنتہ کر دا رہنڈا پجن بندگی کرو چنتہ دی لوڑی نہ رہ گی چنتہ کر دا جتے بندہ بھیلا ہندہ ہے پجن بندگی جو لگے رہے ٹائم ہی نہیں ملے خجول دا سوچا نہیں آپ پہ داتا سب کو ٹھیک کر دے گا جو کہیں جو جن تمری پگت کرنتے تین کی کائش سوار تا جتے بانی چی بشواس ہے پھر تو پجن بندگی کری جو آپ پہ داتا کارش سوار دے گا گروانی دیکھیں جو گروانی لکھے ہو گرانٹی ہے ہوتے کوئی قینتوں پر تو نہیں کیتا جا سکتا بانی لکھے جو جن تمری پگت کرنتے تین کی کائش سوار تا ہے پرماتواں جیڑے تیری پجن بندگی کر دے ہیں تو انہوں نے کام سوار دندا ہے بس کامی سوار نہیں وہ آپ ہی سوار دے گا پھر سڑھے کام تے وہی گروہ وہی گروہ وہی گروہ وہی گروہ کری جو نا جب بانی پڑھے جو جب وہی گروہ وہی گروہ کری جو آپ ہی وہ سوار دے گا کیونکہ جنہ چاہسے پریکٹیکل کر کے نی ویکھتے سانو وشواش نی بایدہ ہے گروہ نے کی ہے پھر دے پریکٹیکل کرو وہ ہی نتیجہ نکلو جو لکھے ہوئے ایک بندہ کہندہ جی دس سالہ تو میں میرا سمپرک ہے امریکہ دہ رہنے کہندہ میرا ہونے دماغ پہلے نا کتے تیز ہوگے میں پرابہ گروہ نے پرابہ سمرن سب کی سجھ ہے ہاں تو سمرن کر رہا ہے سمرن کرنا بڑی سوجی آجنے میں نکھنے ہاں سب کی سو سب کسی دی سوجی آجنے ہاں پاسٹ دی پریزن دی فیوچر دی سوجی بندینا ہاں سمرن کرنے والے دماغ تیز آجنے بندینا ہاں سوجی آجنے ہاں انوڈوانس پتہ لگنے 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 بھی آہ ہوگا آہ ہوگا سب دن ہو جنہا ہو اس لیے پہتے ہیں دس سال ہوگے ساتھ سن کر کے چاہے ٹیلی فون رہیں تسی کر دیو توانا سوجی آگئی ہے پھر سمرن کرنا سمرن ہے تاڑی جڑا ہے بدھی تیز کر دیتی ہے اور کسی دیش دا راشتر پتے سی مسلمان دی سضاد страшنے ama آہ پچارا ہساب نہیں سی ہندہ جنوا پچچر کوٹ دا سی سکلوں پانچھا کر دا سی جرا یہ تو دا ہے پہ ایسی کیوں کہ جڑا گرو نانک دیو جی گیا سن عراق دیوچے انہوں نے دیکھا ایک دن کہنے کہا کہ تو یہ تھے بیٹھا رہا ہے سکول نہیں جاندہ کہندا جی میں انہوں نے تا ٹیچر کردہ ہے میں انہوں نے صاحب نہیں جاندہ انہوں نے اس نے مور منتر دیتا اردو چلے کے کہندا پڑھا ہے انہوں نے پڑھتے ایک کونکار تو لیکن گھر پر ساتھ کہندا تو انہوں نے روج ایک کنٹ آئی دا جاب کریا کہندا تنہوں ٹیچر نہیں کھٹے گا لو جو پہلے دن جاب کر کے گیا ٹیچر انہوں نے اسنو کچھ نہیں کیا دور جو دن گیا ٹیچر انہوں نے اسنو کچھ نہیں کیا وہ کہا دا جاب کہا دا انہوں نے انہوں نے وشواس ہو گیا ٹیچر انہوں نے کٹنا بند کردہ اپڑائیز ہولیوڈ اشار ہو گیا اشار کردہ دیکھو انہیں اپنے ڈرینگ روم دے بچ وہ لکھ کی لائے ہوئے سی مور منتر تے کوئی تو پنجاب انڈیا گیا انہوں نے دیکھے بھی کمال ملاقات کرنا بھی آئیں لکھیا ہویا ہے تو سین کہا دا میرے نا آگال ہوئی اے دی کہا دا بڑی طاقت ہے کہا دا میں نلائق سی میں کتے آئے راشترپتی بندنا سی کہا دا یہ سنے نارے تا میں نو بدیا دیتی نارے ٹیچر تا کوڑ تو ہٹا تھا میں تا چڑھ دیئے کلانچ ہو گیا میں تا یہ دا ہجاب کر دا رہنا ہے اس لیے میں لکھ کے لارکھا کہ بانی ہیں جو دی اے نہیں کہ بانی سکھا لائی ہے وہ دے مسلمان سی اے سرب سانجی بانی ہیں ہندو پڑو سکھ پڑو عیسائی پڑو کوئی بھی پڑو برہمن پڑو کھتری پڑو ویش پڑو شودر پڑو پامیچ چندال پڑو بانی جو بھی پڑے گا وہ دا پڑا ہوئے گا اے دن دا پڑا کرنا ہے گروہ مارے ایسی چیز ساڑے لی لکھ کے چلے گئے ہیں اے دا ساڑی بادکسمتی ہے کسی لا بھی نہیں اٹھاندے سانو شراباں پین تو نشیاں تو انتے پٹھے کمان تو ویل نہیں بانی کنے پڑنے بانی کنے پڑنے ساڑے ریشتہ اے خانٹ پاتر کھا لے مینو کہہ تسے آئے کتا بارتا کر دیو میں چلے گئے وہ پائپ پاڑ کر رہے ہیں میں انتے ککھ بھی نہیں ہوں دا اے سوچ دے بہی نون کڑا کچھ ہوں دا جو مرچ پڑی جو انتے کھنے پڑے دے اور بیٹھے پیچھے کشی بھی نہیں ہوں دا میں آگے تو نہیں سکھنے پڑ کر رہا انہوں نے تو کش ہوں دا ہی نہیں ہے ایک گلد بلد پڑ دے کیا کر رہا ہوگے یہ تو آپ ہی پڑ لے کرو تو انہوں نے نتنے میں ہوں دے میں نتنے میں کلے کر بیٹھے بس یہ نہیں بہتا ہے بس چال رہا ہے تو اس لئے ہے شوق ہی نہیں بیسی کوئی چیز سکھ لئی ہے کوئی مینت کر لئی ہے کتاب ڈیڑھ سال لاکے میں کتاب لکھی تو اڑا جو کنیک نجنے کتاب رکھ کے پاٹھ کیتا ہوگا کوئی بھی نہیں کسے سیج پاٹھ کیتا ہوگا کی کنے کرتا کسے کتاب بھی کتاب رکھ کے تو پھر وہ دن سارا سیج پاٹھ کیتا ہوگا ہے یا نہیں شوق ہی نہیں ہے کیونکہ منت کرنی پہن دیئے تو یہ بندہ ٹھونٹھا پجے کرنے والا منت منتل دے آدھے دی ختم ہوگئی ہے یہ ہی کرنے کہ پنجاب دے نے کوئی بڑی افسری نہیں مل رہی نہیں دے پنجاب دے لوگ سارے ہندوستان بڑے بڑے افسر لگے ہوئے سن ہون اسی کھور مال جا کٹھا ہوگئے ہیں ہون بہار آڑے آگے ہیں ڈی سی بھی ہو تے ایس ایس پی بھی ہو تے بینکر تے منیجر بھی ہو کیوں اسی کتے گئے اسی فورا جو گے رہے گئے بھی جو جا کو تے دیڑیاں کرو تُسی بس آنے لے بر دے یوگی ہو ساڑے اندر ہے ہی نہیں اسی کوئی مالک بنی ہے کوئی افسر بنی ہے بس اس تے لے بر کرنے چولو جی بار نو مانال پانڈے منجوانے نہیں بگانے آدھے مانجی جانے پھر ماما نو میں کہنے بگانے آدھے پانڈے پانجا ہے پتہ کیوں مانج دے نے پیسے مل دے نے تُسی بج入 گنا ہے جو جو جا کوئی پیسے دے رکھنی ہے نوکرانی اپنے جوک کنے پیسے دے دو انہوں تو کام کرو تُسی نوکرانی ننے پیسے دندے ہوگا نہیں انہیں پیسے تُسی آپنے جوک نے دے لہو تو کا کا چاڑو پھیرتے نو انہیں پیسے ملنگے تو پوچا پھیرتے نو انہیں پیسے ملنگے تو آج کامرے سفائی کارتے ہیں انہیں پیسے ملنے گے پیسے ہمیں دی خطے بچے لگ جے گا پیسے تو طاقت یہ نہیں ہے دو بندیاں نے سارا ہندوستان ہی خرید لے مایا چاہیے نہیں طاقت ہے تو اڈے بچے کدہ بچے رہے ہیں پیسے دے بچے جو برجی کرو تو آپ نے تو کشی کرانا نہیں نو کرانی رکھی ہوئی اوہ آپ نے تو کرا لو بات چونا کوئی نہیں کرنا جو پیسے دے بچے لگے پیسے دے بچے لگے وہ ناکے دام کری رکھنا ہے ایک ماں میرے کو لے بابا جی سوڑا مونڈا چھے فٹ لمے کارت دا ہے شراب پیندہ میں نے کوئی پانچ سو رو پہیا دے میں نے کہا مرجن تو کار لے کار لے آج دے جو میں نہیں دیں دے آپ پرس کھول کے پانچ سو رو پچوں کار لیں دے کیا لیں دے میں تسی پوچ پوچ کر کے اینے بھگاڑیا ہویا ہے یہ مونڈا ہے یہ بارہ مجھے رات نو بارہ گردی کر سکتا ہے کڑی نو نہیں کر دے بارہ گردی بارہ مجھے رات دے وہ دے کو لے آڈک نو نے وہ دے لے رات پہ گئی ہے چلو کار بیٹھو مونڈلی رات نہیں بھئی توسی آپ اپنے جوکہ نو بگاڑ دے ہو مونڈے نو کھل دے ہو وہ بارہ گرد جنہ بندہ کروں باہ رہے گا انہیوں بگڑے گا میں دعوے نال کرنا چاہے توڑا کاروڑا ہے چاہے توڑی کاروڑی چاہے توڑا پتر ہے چاہے توڑی تی ہے جنہ زیادہ باہر رہے گا وہ بگڑے گا ہی بگڑے گا تو دے توسی ذمہ وار ہو توسی انہیں بگاڑ دے پوچھ پوچھ کر دے مونڈا ہے اسمانوڈ گیا ہے مونڈا ہو کوڑی صاحب کہندہ تو پندھنو کہا ہی تو اسمانوڈ گیا ہے جس رہ میں پیدا ہوئے مان دے پیڑج اس رہ توں پیدا ہوئے تو اللہ کیسے توں گیا ہے تو کتھے دودھ دے تو میں کتھے کہیں گاڑا ہمی اس لئے ٹھیک برابر تاہ بہہار کرو لڑکے لڑکی نہ اتے فضول دے وارہ گر دے مت کرن دے ہونا غلط کما چوندے کدے ساتھ نہ دیو پہلے نہ دیو کٹ جے پہنٹی تھانے جے کٹ بھی پہلے نہ دیو کدو دینا اب پہ ٹکو جانگی تو یہ پجے پھر دیو ننشدہ نکلا مروان دے رہے ماں پہ جاکے اندر بدیار تھی نہیں ہندے جننے باہر نکلا مروان آلے کھڑے دے رہے اسی سنتیس سالہ ہی تمہاری شاہ ویک دے رہے میں داس دے اے سوے کھوٹی کلے کمی آرہے زور کمی آردہ لگ رہے سوک ہوتی نہیں اے اوٹھنا کدن کدن بورے اوٹھ بیٹھا ہے وہ تاپڑ دے نہیں وہ کش کر دے نہیں انہوں کو شوم دے نہیں باہر بورے ماں پہ بورے نہیں وہ ناچٹاپ رہے نہیں کوئی کندہ ٹرپ کے پرچی دے رہے کوئی ساڑھی جالہی نو پاڑ کے پرچی سٹ رہے کوئی کش کر رہے کوئی کش کر رہے جاتا سای بچیاں نکلا مار کے پاس کروا گئے نہ بچے نہیں کیا رنگل آنے کیا رنگل آ دینے تو اسے آپ ہی بگاڑ دے ہو پھر روئی جو ساری ہے پھر بات ہے رونہ ہی ہے روئی جو اس لئے خیرتے کہندے پہلے پہرے پھلڑا پھل پی پچھا رات جو جاگان لہان سے سائیں کننوں دات پہلے پہرے پھلڑا جڑے پہلے پہر جاگ دے راتے چار پہر گنے کے نیے چار پہر دینے دے چار پہر تینے کنٹے نو اک پہر کے نیے شامنو چھے ویتو لے کے نو ویت تک پہلا پہر نو تو بارہ تک دوسرا پہر بارہ تو تن تک تیسرا پہر تن تو چھے ویت تک چوتھا پہر جیڑا چھے ویتو لے کے نو ویتے وچھ وچھ پجنبندگی کرتے ہیں کہنے این سمجھو ان پھول مل گیا ہے پھال پی پچھا رات پر جیڑا چوتھے پہر تن ویتو لے کے چھے ویتے پجنبندگی کرتے ہیں ان پھال پراپت ہندے پہلے 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 پہل پہلے پیر جو پجنبزی کریں اے سنے تو انہوں پھولو ملیا جو جاغانے لہان سے سائیں کنوں دا سائیں میں نے پرماتمہ کنوں میں نے کوڑوں جیڑے جاغ دے ہن انہوں نے جیڑے جاغ دے نے امرت بھی لٹھ کے اوہی پرماتمہ تو نام دی داد پرابد کر دے نے جو جاغ گنگو انہوں مل گیا ستیاں کی ملنے ستیاں نوں کچھ نہیں مل دے ستیاں ملے نہ پاؤ ستیاں نوں تا حصہ مل دے ہی نہیں ہے اس لئے جڑے جاغ دے نے اوہ پرماتمہ دے کوڑوں نام دی داد پرابد کر دے نام دی داد سب دو بڑی داد ہے جو مسیانے کہنے ہاتھ دے پیڑ بیچ ساریاں پیڑاں جنہوں نام دی داد مل گئے سمجھ انہوں سنسار دیاں ساریاں داتاں اپنے آپ ہی مل گئے کیونکہ نام جپن نال سانو داتاں ہی مل جانے تو جدہ داتاں ہی مل گیا سب بے تھوک پرابد جہاں آوے ایک ہاتھ ہے کہنا ہاتھ جدہ ایک پرماتمہ ہی آگیا بس تو ہوں تے آپ پی ساری مل گئے چیزہ تے آپ پی ساری مل گئے اسے جلے پاگت نے وہ پرماتمہ دی پرابطی لئی پجنبندگی کر دے نے سنساری بندے سنسار کا چیز لئی پجنبندگی کر دے نے وہ کنے کی چیزہ انہوں نے مل گئے ایک مل دیئے مسار ہوتاں کے سال دو سال پیجنبندگی تے پھر دوجی دی لوڑ ہے پھر تیجی دی لوڑ ہے سنساری دی سوچی تو تک کی بس اینہ کو ملنے چاہے پاگت کہنا ہے بھے جرہ داتا ہے انہوں نے پرابط کر لو داتا تے آپ پہ آجنگی ہیں وہ دی سوچ اچھی ہے بھے بجائے داتا منگونا داتا ہی منگ لو داتا آگیا تو تو داتا ہے داتا ساریاں اپنے آپ ہی ملکنوں پرابط ہو جانگی ہیں اس لئے کہنے بھائی پھیک ہے جو کوئی چھے تو نو دے بچی پجنبندگی کر دے تو ہم بھی چنگی کہلے پھول پرابط ہو گئے جرہ پیشری راہ جاگ دے انہوں پھر پھل پرابط ہندو اس لئے جڑے جاگ دے لے دنے وہی پرماتمہ دارتا و داتا پرابط کر دے ہم صدقار یوسا سنگ جی واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح